بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیوڈ سوڈنٹ جی بٹا آج ہم اپنا جو سبجیکٹی پیوٹر کا پورشن ہے پویم اس میں سے سٹینزا، ہاو تو اٹیمپٹ ہا سٹینزا کہ سٹینزے کو ہم نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے اور بورڈ میں اس کے مارک کی ڈیڈیئیں کس طرح سے ہے آج ہم اس کو ڈسکرس کریں گے اس کے لئے ہم نے پویم جو لیمی اسٹ آف ٹریز چیرین آہا ہے اس میں سے کچھ لائنز نہیں ہے تھوڑا سا ہم پہلے سے ایکسٹرین گرلنگ اس کے بعد ہم سٹینزا کے در پھاتے ہیں جی لبلیس آف ٹریز نا چیری ناو لبلیس سپر ریٹیو ڈیفی ہے سب سے زیدہ خوبصورت کے لئے بڑی ڈیوز ہوتا ہے کہ چیری ناو ناو سے مراد یہاں پہ اب کے لئے میمز کے انسٹرین سیزن کہ تمام درختوں سے جو خوبصورت ترین درخت ہے وہ اب چیری کا درخت ہے جو کہ موسمی بہار میں کھلا ہوا ہے اور یہ کہاں پہ واقع ہے جی اس ہنگ ہنگی لڑا ہوا لوم فلارس کے لئے آتا ہے اس کی ڈالیاں یہ جو درخت ہے چیری کا یہ کھوڑ کا درخت ہے اور اس کی جو ڈالیاں ہیں وہ پھلا پھولوں سے لڑی ہوئی ہیں means it is fully covered with flowers with white flowers تو یہ سپیل رنگ کے پھولوں سے مکمہ طور پر ڈھکا ہوا ہے and it stands about the woodland right woodland jungle کے لئے words use ہوتا ہے forest ہے woods بھی ہوتا ہے کہ یہ جو درخت ہے جو جنگل میں گھڑ سوالوں کے گزرنے کا راستہ ہے وہاں پر یہ اگا ہوا ہے لگا ہوا ہے ویڑنگ وائٹ ویڑنگ وائٹ ویڑنگ وائٹ ویڑنگ وائٹ اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے سپیل لباس پہنا ہوا ہے اس لئے پار اسٹر ٹائٹ اسٹر کا تہوار منانے کے لئے یہاں پر یہ ویڑنگ وائٹ اس نے پرسونیفکیشن کا استعمال کیا ہے پرسونیفکیشن کیسے کہتے ہیں جب ہم انسانوں کی اسی خصوصیات کو کسی بے جان میں جاملوں میں یا کسی چیزوں میں ہم بیان کرتے ہیں تو کپڑے وغیرہ پہننا جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انسانوں کی خصوصیات ہیں تو یہاں پر اس نے پرسونیفکیشن کا استعمال کیا ہے کہ درخت میں سپیر لباس پینا ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایسٹر ٹائپ ایسٹر کا تہوار منانے کے لئے کہ جو کرسینز ہیں وہ ایسٹر کے تہوار پر اکارڈکو کرسینز کرسینز کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کا موت مل جانا اور پھر ان کا زندگی طرف کو واپس آنا اس نوشن کو وہ ایسٹر کے تہوار کا نام دیتے ہیں اور اس کو سیلیگریٹ کرتے ہیں اس کے وہ سپیر لباس پیناتے ہیں ایسٹر کے تہوار کو سیلیگریٹ کرنے کے لئے جو چیری کا درکت ہے اس نے بھی سپیر لباس پینا ہوا ہے because its trees are full of white flowers جی اب یہ جو لائنس ہیں اب ہم نے اس کو جی ایکسپین کرنا ہے with reference to the context کہ پانچ نمبر کا question آتا ہے آپ کا exam میں explain this stanza with reference to the context اس stanza کو آپ نے ریفرنس بھی لکھنا ہے context بھی لکھنا ہے اور explain بھی کرنا ہے ریفرنس کہتے ہیں کہ یہ جو لائنس ہیں وہ کس point سے لے گئی ہیں اور اس کو لکھنے والے پوئٹ کا نام کیا ہے تو جب تک آپ اس کو understand نہیں کریں گے کہ لائنس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کس point میں سے ہیں یا پوئٹ کا نام کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ریفرمون تاریمین ہی جو پوچھ رہے ہیں وہ ہم حل نہیں کر پائیں گے جی ریفرنس ہے جی these lines have been taken یا chosen بھی کر سکتے ہیں یا selected بھی کر سکتے ہیں from lovelyest of trees to cherry knock جو lovelyest of trees cherry knock اس میں سے یہ لائنیں لے گئی ہیں تو یہاں پہ words جو ہم نے lines use کیا ہیں lines کے ساتھ آگے ہم plural use کریں گے اور اگر ہم words stanza use کرتے ہیں کہ this stanza پھر has been taken this stanza has been taken یا selected یا chosen from the poem lovelyest of trees cherry knock تو یہاں پر میں نے جو red pillar میں لکھا ہے اور inverted commas بھی ڈالے ہیں تو آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ پیپر میں چھپ آپ سے attempt کریں تو اسے marker سے point کا اور poet کا نام لکھیں گے اور یہ بھی خیال لگنا ہے جو title میں جو alphabet capital use ہوئے ہیں آپ کی point میں ان کو اپنے capital ہی لکھنا ہے otherwise یہ punctuation کی mistake ہونے کے وجہ سے آپ کے mark سے cut دی سکتے ہیں تو ان کو کوئیم کے لئے inverted commas لکھنا ہے اب یہ composed by Alfred Edward houseman یہ ایک ہی houseman بھی کہتے ہیں تو اس کو بھی marker سے جب ہم highlight کریں گے تو یہ بھی prominent ہو جائے گا کہ ایک نمبر کوئیم کے نام کا ہے اور ایک نمبر جو ہمارے پاس کوئیم اور کوئیم کا نام ہے اور وہ exact لکھنا ہوگا otherwise جو بھائیم اس کا مار پٹ جائے گا تو ایک نمبر کوئیم کا اور ایک نمبر کوئیم کا تو نیچٹ آگے آتے ہیں کونٹیکس کونٹیکس کہتے ہیں لائنس نما سے لی گئی ہیں اس میں ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ central idea of appointment we discuss کہ اس میں ہم کوئیم کا central idea ڈسکس کرتے ہیں جیسے جی اس میں the beauty of nature especially of cherry is captivating کہتا کہ اس میں اس نے کائلنار احاب خودرتی خوبصورتی کے بارے میں بات کی ہے تو cherry now یعنی lovelyest of trees cherry now میں صرف اس نے cherry کے درگ کے بارے میں بات نہیں کی ہے وہ اس کو لیتے ہوئے universal یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ beauty of nature ہے کائلات میں یہ اس کائلات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنائیا ہے تو وہ اتنی captivating ہے جو انسان کو مذکور کر دیتی ہے اور اس کے لیے سکون اور اتمنان کا باعث بنتی ہے تو اس کو enjoy بننے کے لیے جو انسان کی جو life ہے is too short کہ وہ بہت ہی کم ہے but life is too short to relish it کہتا ہے کہ لیکن انسانی زندگی اتنی short ہے اتنی کم ہے اتنی مقصر ہے کہ اس رب کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت کائنات کو دیکھنے کے لیے اس انسانی زندگی بہت ہی کم ہے جسے اندیکھی طور پر enjoy نہیں کیا جا سکتا Even 50 years are enough are not enough time to enjoy it fully are not enough یعنی کہ point اس میں جو کہتا ہے کہ اس کے remaining life almost 50 years according to the Bible جسے ہم کہہ سکتے ہیں the average age of a person is a 70 years کہ 70 سال ہے and point is a 20 years and his expected life is 50 years left and his expected life he says that the 50 years are not enough time to enjoy it fully کہ آنے والے 50 سال بھی وہ اتنا عرصہ نہیں ہے کہ وہ اسے صحیح طور پر محضوظ ہو سکے تو یہ اس کا central idea جسے ہم context میں لکھتے ہیں اور ایک نمبر ہمارے پاس context ہوتا ہے لیکس لاؤس پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ہی explanation کہ ہم نے اس کو explain کرنا کیسے ہے explanation میں ہم جو point کی لائنز دی گئی ہوتی ہیں اس کو ہو بہو بہو بیسے ہی explain کرنا ہوتا ہے تو دو مارس آکے جو ہوتے ہیں وہ explanation پر ہوتے ہیں 2 مارس تو اس طرح یہ 5 مارس کا بناتا ہے جیسے سکوز یہاں پر پرس سینزہ ہے تو in this stanza the poet a e house میں beautifully describing beauty of our nature especially cherry tree جو captivating مصور کون ہے انسان کو اپنے اندر کھور جانے والے یعنی جسے دیکھتے ہیں کہ دبو لینے والے جو خوبصورتی ہے جس کو دیکھ کر انسان بہت ہی فرہن محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس خاص بار پر cherry ایک the poet is very much fascinated with the beauty of a cherry tree جو شائع ہے وہ cherry کے درف کی خوبصورتی کیونکہ سپید پھولوں سے لگا ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں and he says that the cherry tree is hung with flowers and it gives a very enchanting scene کہ وہ بہت ہی مصور کون ایک نظارہ پیش کرتا ہے and this tree is also situated in the jungle where house riders آل سبو کہ یہاں سے house riders ہیں جو کچھ سوار ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ یہ درف موجود ہے and captivates the attraction of these visitors of these travelers ان مسافروں کی جو توجہ ہے اتنی طرف میں کھینجھتا ہے یعنی اس الفاظ میں کہتے ہیں whenever person visits a natural beauty of جب انسان کلتی خوبصورتی کی طرف جاتا ہے that really attracts his attention and becomes a source of comfort for him وہ یقینی طور پر اس کی توجہ باعث بھی بنتی ہے اور اس کے لئے اتمنان اور سکون کا باعث بنتی ہے اس لئے اکثر جسے ہم کہہ جاتے ہیں کہ جو tension کے بریز ہوتے ہیں یا depression کے بریز ہوتے ہیں ڈاپٹرز کا عموم ان کو مشروع یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی صحت افضا و کاف پر لے کر جائے تاکہ ان کا وہاں کا وحول ان کی tension کو depression کو یا anxiety کو release کرنے کا باعث ہونے اور یہ اپنے آپ کو بہت ہوتی حلقہ بلکہ محسوس کریں and last thing he said that wearing white part easter tires that as the christians can wear white dresses to celebrate the easter tides he says that the cherry tree has also we have all white breasts or white flowers to celebrate the easter tides تو اس طرح یہ 2 marks آپ کا سیندہ ہوتا ہے تو 5 marks اس طرح سے بیٹا پیپر کے اندر ہوتی ہے اور اگر آپ کو اس سے بہتر طور پر آٹھ ایک چیز آگے ہمیشہ ذہن میں ضرور اچھ طرح یام رکھنی ہے کہ اگر آپ نے کوئن کا نام جو ہے وہ غلط لکھ دیا یعنی کہ کوئن کا نام آپ نے غلط لکھ دیا تو آپ کے چلیے نیچے آپ کا جو کوئٹ کا نام ہے context ہے explanation ہے چاہے ساری صحیح ہی ہو تو آپ کو اس کا ایک بھی نمبر نہیں ملے گا keep in mind کہ کوئٹ کا جو کوئن کا نام ہے اس کا exact لکھنا ضروری ہے otherwise اس کا نمبر آپ کو نہیں ملے اور کیوں نہیں ملے گا سمپل سی بات ہے آپ نے جانا لاہور ہو اور بیٹھ جائیں آپ کو پوٹا پاس کی بس پر تو آپ لاہور تو نہیں پہنچیں گے تو اسی لحاظ سے جو آپ کا جو میل چیز ہے کہ جب تک کوئن کا نام آپ کا exact نہیں ہوگا remaining part of the ascensa وہ check بھی نہیں ہوگا اور وہ پورے کے پورے مارکس زیبے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی حضر ہوگئے تب تک کے لئے اللہ حافظ میکنی